پاکستان کی چیزیں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہمارے جو بعض لوگ ہیں جو میڈیا پر بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے یہ امپریشن کریئٹ کر دیا کہ یہ ایک برا ملک ہے اور ہر وقت پاکستان کی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں which is very unfortunate میں کہتا ہوں بڑے دکھ کی بات ہے اسلام علیکم حقاتینو حضرات ہم پاکستان کے بارے میں نیگٹیو باتیں بہت کرتے ہیں ہمیں بڑا شوق ہے کہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے پاکستان کو criticize کیا جائے ہر بندہ تقریباً فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، پرنٹ پہ، الیکٹرونک میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ پاکستان مہت برا ملک ہے اور ہر وقت بری خبریں آ رہی ہوتی ہیں ہر وقت بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ صحت میں کوئی سہولت نہیں ہے، تعلیم میں کوئی سہولت نہیں ہے ملک میں قانون نہیں ہے، ہم نے امان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے لیکن کبھی بھی کچھ positive چیز نہیں بتائی جاتی آج ایک بڑی different چیز تھی جو میں نے آج experience کی تو میں نے سوچا آپ سے share کرو آج clinic پہ ایک patient آئے میرے پاس جن کی عمر کوئی تقریباً 40-45 سال تھی اور ان کو کندے میں درد تھا جب وہ patient آئے میرے پاس بیٹھے تو انگلیش میں گفتگو کر رہے تھے اچھا اب انگلیش میں گفتگو سے اس کے بعد ان کا جو لہجہ تھا وہ بھی بالکل انگریزوں جیسا تھا ایک تو ہوتا ہے جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ بھئی ایک بندہ ویسے ہی گفتگو کر رہا ہے یہ انگریز ہے نہیں یا اس نے باہر کے ملک میں ٹائم نہیں گزارا یہ ایسے ہی بس انگلیش میں گفتگو کر رہا ہے ان کا بالکل انگریزوں جیسا لہجہ تھا ان کا میں نے ایک سرے کروایا ایک سرے کروانے کے بعد خیر کافی سیشن ٹائم گزرا میں نے گفتگو نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ میں لندن میں رہتا ہوں وہاں پہ وہ ایک جوب کرتے تھے اور پھر میں نے انہیں پوچھا میں نے انہیں فالو آپ بتانا تھا اور میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے کب تک ہے آپ پاکستان میں تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا حیران ہوا کہ آپ پاکستان میں صرف اپنا علاج کروانے کے لیے آئے ہیں تو ہی سیڈ یس میں نے انہیں کہا کیوں آپ پاکستان میں صرف اپنا علاج کروانے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ میرا شولڈر پرابلم تھا انہوں نے کہا کہ سر ہمارے پاس ویٹنگ ٹائم فور منس فائیو منس اور سکس منس تک ہے میں بڑا حیران ہوا اور کہتے ہیں سر کچھ کینسر پیشنٹ ہیں ان کا بھی ویٹنگ ٹائم فور منس تک ہے سم ٹائم اور آپ کو سپیشلس سے ملنے کی یا کنسلٹنٹ سے ملنے کا موقع ہی نہیں ملتا انٹل انلس آپ پرائیوٹ چلے جائیں کسی کنسلٹنٹ کے پاس جیسے انہوں نے بتایا کہ سر میں نے ایک پرائیوٹ اورتھوپیڈک سرجنٹ کو کنسلٹ کیا اور اس کی فیز بہت زیادہ تھی وہ بہت مہنگا تھا لیکن جو ان کا سرکاری سسٹم تھا اس کے اندر وہ کہتے کہ سر آئی کنٹ گیٹ چانس کہ جی میں چار مہینے میں کنسلٹنٹ سے مل سکتا تو پھر باقی بھی میرے پرائیوٹ سے تو میں ایسے ہی کرتا ہوں کہ میں دو تین سال بعد وہ ہیں ویسے پاکستان کے تو انہوں نے کہا جی میں دو تین سال بعد یہ سال بعد جب مجھے کوئی پرائیوٹ ہوتا ہے آپ جب چاہتے ہیں بیسٹ آف دا بیسٹ ڈاکٹر کو ویدن ون ڈے نوٹس ویدن ٹو ڈے نوٹس آپ مل سکتے ہیں بیسٹ آف دا بیسٹ ڈاکٹر کو آپ چیک اپ کروا سکتے ہیں کنسلٹنٹ کو چیک اپ کروا سکتے ہیں سرکاری ہسپتالوں کے اندر لوگ ڈائریکٹ جاتے ہیں اور پروفیسر سے مل رہے ہوتے ہیں یعنی جو وارڈ کا سینئر ترین ڈاکٹر ہوتا ہے سینئر ترین کسی سپیشیلٹی کا ڈاکٹر ہے وہ پروفیسر ہے جونئر پروفیسر جونئر جو ڈاکٹر ہیں سینئر جسٹ آ رہے ہیں اسسسٹن پروفیسر ہیں اسوسٹ ان سب کو چھوڑ کے لوگ ڈائریکٹ پروفیسر سے مل رہے ہوتے ہیں آؤٹڈور میں پروفیسر بیٹھے ہوتے ہیں اور معاینہ کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے جب ان سے یہ دپ شپ کی میں نے ان کو تھوڑی چیز ایکسپلین کی ان کو یہاں پہ سب اکرومیل ایمپنڈمنٹ ایک پرابلم ہوتا ہے جس میں کندہ یہ اوپر نہیں ہو رہا ہوتا یہ درد تھی ان کو تو میں نے انہیں ایکسپلین کیا ٹریٹمنٹ آپشنز ایکسپلین کیے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو وہاں پہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایک سرکاری سسٹم میں رہتے ہوئے جو ان کا این ایچ ایس سسٹم ہے اس میں رہتے ہوئے آپ یہ ساری فسیلیٹی ویڈن ون ڈے اور ویڈن ون ڈیک حاصل کر سکیں تو یقین کریں کہ یہ ملک جس کی ہم ہر وقت برائی کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ یہ بہت برا ملک ہے اس کی یہ پوزیٹیو چیزیں بھی ہیں ان چیزوں کبھی میں نے ان سے شیئر کیا میں نے کہا میں نے کبھی بھی میڈیا کے اوپر نہیں دیکھا انہوں نے کہا وہاں ہماری نرسلس سٹریک پر ہیں وہاں ہمارا ڈاکٹر زبیشمار اسٹرائک پر تھے ہیں اور بھی undermine سے میڈیا سٹریک پر ہے میں نے کہا ہمیں یہ چیزیں تو کبھی میڈیا میں نہیں دیکھو اور یہ چیزیں نہیں آتی ہیں پاکستان کی چیزیں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں JENN جو بعض لوگ ہیں جو میڈیا پر بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے یہ امپریشن کریئٹ کر دیا کہ یہ ایک برا ملک ہے اور ہر وقت پاکستان کی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں which is very unfortunate میں کہتا ہوں بڑے دکھ کی بات ہے ہمیں پاکستان کی پوزیٹیو چیزیں بھی بلکہ جو لوگ ڈاکٹرز ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں بہت سارے میں ڈاکٹر آسپٹل میں ہوتا تھا وہاں بھی بشمار لوگ باہر کے ملک سے جیسے میں وہاں سپائن سینٹر میں تھا تو بیکٹ کے لیے وہاں بہت سے لوگ یوکے سے آتے تھے وہ کہتے تھے جی وہاں ہمیں ایم آری کروانے کے لیے بشمار لمبا ٹائم جو ہے وہ ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے تو ہم ایم آری نہیں وہاں کروا سکتے تو ہم یہاں ایم آری کروانے آئے ہوا ہیں کئی لوگ کہتے تھے جیسے میرے پاس ایک دفعہ ایک فیکچر سے پیشنٹ آئے انہوں نے کہا جی میں وہاں پہ وہ بہرین میں تھے پتہ نہیں کسی اور ملک میں انہوں نے کہا جی وہاں پہ تو بڑا میرا مسئلہ تھا مہنگا تھا اور ویٹنگ ٹائم بہت زیادہ تھا تو میں یہاں آیا ہوں میں دو ہفتے رکھوں گا میں اپنا علاج کروانگا اور جو بھی ان کے جاب پلیس تھی تو اس چیز کو بھی ہمیں ہائلائٹ کرنا چاہیے اپنے ملک میں اس پوزیٹیوٹی کو بھی ہائلائٹ کرنا چاہیے ہمیشہ نیگٹیوٹی دکھانا اور ہمیشہ نیگٹیوٹی دکھانا جو ہے اس سے ہمارے اپنے ملک کا ہی انیج خراب ہوتا ہے یہ جو برانیاں ہم اپنے ملک میں بیان کرتے ہیں کسی وقت آپ سے بات ہوگی دنیا کے ہر ملک میں یہ برانیاں ہیں سو اپنے ملک پہ فخر کریں اپنے ملک کی جو پوزیٹیو چیزیں ہیں ان کو بھی ہائلائٹ کیا کریں شکریہ